باقی مساجد میں تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد تعلی لگا دیا جاتا ہے یہاں میں نے آرامگاہ کا بھی دیکھا ہے تو کیا وہ مسافروں کے لیے ہے اور کیا وہ رات بھی سٹیک کر سکتے ہیں کوئی بھی شخص اگر تھکا ہے دن بھر کا تھکا ہوا ہے محنت مزدوری کر رہا ہے دوپہر ہوئی تھک گیا وہ مسید رحمت العالمین میں آ جائے یہاں پہ آرامگاہ موجود ہے یہاں پہ آکے بغیر کسی کے خوف کے کسی کی ڈانٹ کے یہاں پہ آئے آرام کرے اتقاف کے نیت کرے سواب کمائے اور خوب اپنی نیند پوری کرے یہ آرام کا آرامگاہ ہے اور اگر کوئی شخص اگر اسلامباد میں اچانا کانا ہے لیکن اس کے لیے امرجنسی بنی ہے وہ کہیں پہنچا ہے لیکن وہاں پہ دروازہ بند ہے تو وہ یہاں پہ آئے قانونی لوازمات پوری کرنے کے بعد وہ ایک رات کے لیے یہاں پہ ٹھہر سکتا ہے ماشاءاللہ یہ تو بڑا اچھا سلسلہ ہوا عوام کے لیے بھی اچھا سر یہ آخری سوالوں کی طرف چلتے ہیں کہ یہ اسلامباد سے ہٹ کے بھی کسی جگہ پہ آپ کوئی برانچ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا صرف اسلامباد تاکہ محدود رہیں گے ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی بڑی مساجد والوں کو یہ توفیق اطاف فرمائے کہ وہ اس سے بہتر نظام اپنی مساجد میں قائم کر دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی نیکی ہمارے مقدر میں ہوئی تو ہم بخوشی دوسرے شہروں میں بھی کام کریں گے اور اسی طرح کی مساجد قائم کر سکتے ہیں لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ تمام فرقوں کی مسجدیں تمام تنظیموں کی مسجدیں اپنے ان ننھے دائروں سے نکلیں ان کو توڑیں اور امت کے لیے مثالی مسجدیں بن جائیں یہ ایک ایسا عظیم انقلاب ہوگا کہ ہزاروں بیٹھیوں کو ہزاروں باپوں کو لاکھوں دکھی انسانوں کو براہ راست علیف ملے گا ہر بڑی مسجد کو ایسا کرنا چاہیے ہماری یہ خواہش ہے کہ بجائے ہم مزید اس طرح کی مساجد خود قائم کریں جو مساجد قائم ہیں وہ مساجد ہی رحمت العالمین کی مسجدیں بن جائیں جو مسجد خود قائم ہیں